ایک شہر سے دوسرے شہر ہجرت کرنے والے میاں اور بیوی ناظرین گرامی کچھ ہی عرصے کے دوران محلے بھر میں خاتون خانہ اور ان کے شوہر میں بے مثال ہم آنگی اور بہتر ازدواجی تعلقات کی دھوم مچ گئی لوگ حیران ہوتے کہ ان میاں بیوی کی شادی کو پچیس تیس سال ہو چکے ہیں لیکن ابھی تک یہ آپس میں ایک دوسرے سے اس قدر جڑے ہوئے ہیں اور ان کی باہمی محبت دیدنی ہے محلے کی چند عورتیں ایک بار اکٹھی ہو کر خاتون کے پاس گئیں اور ان کی شاندار ازدواجی زندگی کا راز پوچھا خاتون نے ان کا خیر مقدم کیا خاطر مدارت کی اور پھر جب سوال سنا تو مسکرا کر بولی آپ لوگوں کے خیال میں کیا وجہ ہو سکتی ہے عورتوں نے جواب دیا میاں بیوی میں بہت اچھا تعلق اور باہمی محبت کے پیچھے چار پانچ فیکٹرز ہوتے ہیں بیوی بہت اچھے کھانے پکاتی ہو اور یوں میدے کے راستے خاند کے دل میں گھر کر لے وہ خوبصورت ہو اور خاند اس کی جسمانی خوبصورتی کا اسیر ہو جائے اس کا نسب عالی ہو اور خاندانی وجہت کی وجہ سے مرد اس کا احترام کرنے پر مجبور ہو اولاد سعادت مند ہو جس کی وجہ سے خاند خوش ہو اور اولاد کی تربیت پر اپنی بیوی کا ممنون ہو جائے سب سے آخری وجہ وہ ٹوٹکا یا جادو ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے بیوی مرد کو ہاتھ تلے رکھنے پر مجبور کر دیتی ہے یہ جواب سن کر وہ خاتون مسکرائی اور ان کی تصحیح کرتے ہوئے بولی کھانا بہت اہم ہے اور اس کے ذریعے خاند کو خوش رکھا جا سکتا ہے لیکن کھانے میں اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کھانا باعی سے نزا بن جائے جسمانی خوبصورتی کی ایک میاد ہوتی ہے وقت کے ساتھ یہ ڈھل جاتی ہے اپنی خوبصورتی کو کسی حد تک عمر کے ساتھ ساتھ برقرار بھی رکھا جا سکتا ہے لیکن بیماریاں بھی انسان کے تاکم میں ہوتی ہیں معمولی سی غفلت کسی سنگین بیماری تک پہنچا دیتی ہے اور آخر جسمانی حسن کا سہر ٹوٹ جاتا ہے آلہ نسبیہ خاندانی وجہت سے مرد جلد اکتا جاتا ہے اور پھر یہ کارڈ بے اثر ہو جاتا ہے سعادت مند اولاد مرد کا فخر ہے لیکن یہ یاد رکھیں کہ اولاد کی اچھائیاں باپ کے کھاتے میں جاتی ہیں اور برائیاں ماں کے اور ظاہر ہے باپ کی نظر میں اولاد کی خامیاں اوجھل نہیں رہ سکتی کوئی نہ کوئی نظر آ ہی جاتی ہے اور لڑائی کو پھر کوئی نہیں روک سکتا ہاں آخری بات ایسی ہے جو مفید ہے مرد کو ٹوٹ کے یا جادو کے ذریعے کابو کیا جا سکتا ہے جادو والی بات سن کر اور فطری طور پر خواتین کی رگ تجسس بھڑکی انہوں نے جادو کی تفصیل پوچھنی چاہی کہ کوئی تعویز ہے یا دم کی ہوئی چیز یا پھر کچھ اور اس پر جہاں دیدہ عربی خاتون نے اپنی کامیاب زندگی کا نچوڑ بتاتے ہوئے کہا کہ ایسا کچھ نہیں جادو کے تین جملے ہیں اور دو بنیادی اصول جادو کے جملے ہیں جی اچھا بہت بہتر آئندہ یہ نہیں ہوگا جبکہ دو اصول یہ ہیں اپنی غلطی کا کبھی دفاع نہ کرنا اور تنقید کو مصبت ہوتے ہوئے اسے انا کا مسلانہ بنانا پھر اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے بتایا جب میری شادی ہوئی تو شروع میں بڑی پریشانیاں ہوئیں خامند ایک سرکش اڑیل گھوڑے کی مانن تھا جو بات بات پر بدک جائے غصہ جلدی آ جاتا اور پھر جب بحث کی جاتی تو یہ انتہا پر پہنچ جاتا ادھر میں بھی گھر کی لادلی تھی تھوڑی سی تنقید مجھے مسترب اور پریشان کر دیتی غلطی ہو جانے کی بات تسلیم نہ کرتی بلکہ الزام دوسروں پر دھر دیتی میری انا مجھے منفی رخ پر لے جا رہی تھی قریب تھا کہ ہماری شادی ختم ہو جاتی مگر ایک روز میری ایک بزرگ عزیزہ ملنے آئی تو انہیں سب چیزوں کا اندازہ ہو گیا انہوں نے مجھے جادو کے ان تین جملوں اور دو اصولوں سے روشناس کرایا اور سمجھایا کہ انہیں اپنی زندگی کا وطیرہ بنا لو میں نے ایسا ہی کیا اور اس کے بعد سے زندگی ہی بدل گئی میں نے خاون سے بحث میں الجنا ہی چھوڑ دیا جب اپنی غلطی ہوتی تو فوراں اسے تسلیم کر لیتی اور پھر اسے دوبارہ نہ دہرانے کا اہد کرتی جب غلطی میری نہ ہوتی تب بھی خاموش ہو جاتی خاون داگ بگولہ ہوتا تو اسے جادو کے تین جملوں سے آہستہ آہستہ اندازہ ہوا کہ جن باتوں کو آج ہم پہاڑ جتنا سمجھ رہے ہوتے ہیں کچھ عرصے بعد وہ چیونٹی کی طرح نظر آنے لگتی ہیں خاون کے غصے کا ترکی با ترکی جواب نہ دینے کا فائدہ ہوا کہ اس کا پارہ فوراں نیچے آ جاتا اور پھر وہ اپنی غلطی کا احساس کر کے پیاری پیاری باتیں کرنے لگتا رفتہ رفتہ اس نے غصہ کرنا ہی کم کر دیا یوں اپنے جادو کی وجہ سے معاملہ صدر گیا محلے کی عورتیں جو طولانی تقریر سن کر بور ہو رہی تھیں چڑھ کر بولیں آپ کی باتیں عجیب ہیں آخر ہم اپنے خاوندوں کے ہاتھوں عزت نفس مجروح کیوں کرائیں پھر ڈانٹ کے بعد میاں کی پیار بھری باتوں پر کس طرح یقین کیا جائے سب سے بڑھ کر یہ کہ آخر عورت ہی کیوں تنقید برداشت کریں تجربہ کار خاتون نے جواب دیا دیکھو چند باتیں سمجھ لو تو یہ شکوے شکایتیں ختم ہو جائیں گی عورت گھر کی مالکہ ہے اور مرد مکان کا بچے اگر باہر گلی میں گڑ بڑھ کریں گے تو محلے والوں کی ناراضی کا نشانہ مالک مکان کو بننا پڑے گا گھر کے اندر مسائل پیدا کریں گے تو گھر کی مالکہ کو بیوی کو ویسے بھی شوہر کا نباز ہونا چاہیے جراہ نہیں یہ سرجری جراہی کا کام وقت پر چھوڑ دینا چاہیے بیوی کو اپنے لیے محفوظ قلعہ چاہیے ہوتا ہے اور مرد کو سکون خوشگوار گھریلو زندگی میں دونوں کو اپنی پسند کی چیزیں مل جاتی ہیں رہی عزت نفس تو وہ انسان اپنے ہاتھوں خود مجروح کرتا ہے کوئی بھی معقول شخص بلا وجہ غصہ نہیں کرتا اس لیے وجہ کا سبب بننے والے کو کبھی غصہ برداشت بھی کر لینا چاہیے اس کی حمت اور قبت پیدا کی جائے اب بچہ آخری سوال کہ عورت ہی کیوں جواب ہے کہ عورت نہیں بلکہ ماں یا بھیوی یوں سمجھ لو کہ جو ذمہ دار ہوگا وہ برداشت کرے گا سب سے بڑھ کر یہ اپنے اندر تحمل برداشت اور انڈرسٹیننگ لاکر بہت بڑے بڑے مسائل کو جنم لینے سے رکا جا سکتا ہے آخری تجربے میں گھر اور زندگی کا سکون اہمیت رکھتا ہے ٹکراؤ مقابلہ بازی اور انا کی تسکین وقتی یا سودگی تو دے سکتی ہے مگر جو کانٹے اس کے نتیجے میں پیدا ہوں گے وہ ہر حال میں ہمیں ہی چننے پڑیں گے ناظرینِ گرامی اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم مزید اس طرح کی ویڈیوز آپ کے لئے لاتے رہیں